الرکن السادس من ارکان الایمان الایمان بالقضاء والقدر ایمان کا چھتہ رکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر مقرر کی گئی ہے اس تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لکھنا ہے الایمان بالقضاء والقدر له اربع مراتب قضاء و قدر پر ایمان لکھنے کے چار درجے ہیں الاول العلماً تؤمن ان اللہ علم کل شئی لا يخبر عليه شئی پرتم یہ کہ اللہ تمام چیزوں کو سمسط چیزوں کو جاننے والا ہے اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ نے قلم کو اس بات کا حکم دیا کہ قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والی ہے ان تمام چیزوں کو لکھے اور مشیط یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں کہ میں کھانا کھانے جاؤں گا ہوتل کی طرف تو اگر اللہ چاہے گا تبھی آپ جا پائیں گے اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جا پائیں گے اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ کہ بندے کے جو اعمال ہیں وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ کی پیدا کردہ ہے ماذا اصنع؟ میں کیا کروں؟ اؤمن بهذا المراتب الاربعہ ان تمام چار درجے پر ایمان رکھنا احسن الضم فاللہ فی ان اللہ اختارنی سبحانہ وتعالی بان اکون من اہل السعاد من اہل الجنہ اور اللہ کے وشے میں اچھا گمان رکھنا کہ اللہ نے ہمیں اسی لئے پیدا کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے ہیں اور ہم وہ کارج کریں جس کو اللہ پسند کرتا ہے نیکی کے کارج کریں پروپ کارج کریں اور اللہ ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد پھر پھیڑ نہ دے اور نہیں ہم ان بدبختوں کے طریقے پر چلیں ان کے راستوں پر چلیں جس کو اللہ نے ہلاک کرنا چاہا ہے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے طریقے پر چلنے سے محفوظ رکھے محفوظ رکھے